خداون یسو مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خداون کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداون نے ایک بار پھر ممکن کیا کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہوں اور انہی باتوں کو کنٹینیو کر سکیں جس پر ہم نے گزشتہ کافی پروگرامز آپ کے ساتھ پیش کیے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور کوشش کی ہے کہ وہ سارے اعتراضات جو کلام مقدس کے رائٹرز ملہمین اور جو اس کے لکھنے والے زبردست خدا کے خادمین تھے وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں ہوانوں کے ساتھ کلام مقدس میں سے پیش کیے جائیں مگر جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اعتراضات بڑھتے جا رہے ہیں کلام مقدس کی صداقت اور اس کے مقام کو کنٹینیو سلی چیلنج کیا جا رہا ہے یہ سارے خدشات وہم جو ڈالے جا رہے ہیں اگر یہ غیر قوم کے لوگ کریں یا ان کے اسادزہ ان کے سکولرز کریں تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے مگر جب اپنے لوگ کریں تو دفاع ایمان کے لیے تحقیق جستجو علم اور سچائی کو آسان الفاظ میں ایمانداروں تک اور دنیا تک پہنچانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور میراتونی صاحب یہ کاوش گزیستہ کافی ٹائم سے جاری ہے کہ ہم ان تمام اعتراضات کو آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ تک پہنچائیں اور کلام مقدس میں سے بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس بات کیلئے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ہم جو کاتبین، ولہمین، مصنف، آرثرز، رائٹرز کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان مقدس صحائف میں خدا اپنے روح القدس کے وسیلے سے چونے ہوئے ان کاتبین سے جو پیغام دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں ہم اس کو بھی بیان کرتے ہیں گزشٹہ پوریام ہم نے ایک عذاب کی کتاب سے کیا تھا آج یہ اس کا دوسرا حصہ ہے اور آج ہم پوری کوشش کریں گے کیسے ختم کیا جائے تاکہ ہم پھر نئی بک پر آپ کے ساتھ بات چیت کر سکیں گفتگوں کو آگے بڑھانے سے پہلے پاسر غزالہ شفیق کو ویلکم کرتے ہوں تینکیو سیسر کہ آپ اتنی مصروفیت میں سے اتنا قیمتی ٹائم ہمارے لئے نکالتی ہیں خداوند آپ کو بہت برکت دے تینکیو شاہانہ تمام دیکھنے والے ساتھیوں کو ایمانداروں کو یسم سیک عظیم جلالی و بابرکت نام میں میرا سلام پہنچیں سیسر میں چاہوں گی کہ قضاعت کی کتاب کی حوالے سے جو آج کا پوریام ہے اس میں میں ضرور چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سر بیٹھ کریں کہ اس کے رائٹر کے بارے میں اور اس کا پیغام جو اس کتاب پر خاص پیغام ہے وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں جی شاہانہ آپ نے شروع میں جو بات کی بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ہمیں کیوں ضرورت پیش آئی کہ ہم اس کے جو قاتبین ہیں یا ملہمین ہیں یا جو بھی جن شخصیات کو بھی مقدس ہستیوں کو خدا نے کلام خدا کو لکھنے کے لئے استعمال کیا ہم ان کی جانکاری کریں اور دنیا تک اس پیغام کو پہنچائیں کیونکہ زندگی زیادہ مصروف ہوتی جا رہی ہے اور تحقیق کا ٹائم نہیں ہے عام لوگوں کے پاس ہر شخص چاہتا ہے کام وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات کو حاصل کر لیں تو یہ آپ کی اچھی کاوش ہے کہ ہم نے ایک پوری سیریز اس کے لئے شروع کی ہے اور میں شکر گزار ہوں مرات النساء کی کہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس پروگرام کو انہوں نے ترتیب دیا خزات کا مقدس صحیفہ جو کہ کلام خدا میں سے آلڈ ٹیسٹامنٹ کیا پرانی احتنامہ میں سے ساتھوہ صحیفہ ہے اور جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اتایا کہ اس کے جو رائٹر جو عام طور پر یہودی روایات کے مطابق یا تالموت کے مطابق یہ سیمول ابھی ہیں کچھ علماء کا خیال ہے کہ شاید یہ سیمول نبی نہیں ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ ایسے واقعات کا ذکر ہے جو کہ سیمول نبی کے بعد کے واقعات ہیں مثلاً اٹھارہ باب اور اس کی تیسویں جس میں قوم بنی اسرائیل پر اسیریہ کا جو قبضہ تھا اس کا ذکر موجود ہے لیکن بہرحال علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ کتاب جو ہے چھٹی یا ساتی صدی میں موجودہ حالت میں کمپائل کر دی گئی تھی ایک چیز واضح ہے کہ خدا کا کلام خدا کا پیغام خدا کی ذات خدا کی کام کرنے کا جو منصوبہ طریقہ یا جو انسانوں کی طرف خدا کرویا ہے وہ ہمیں اس میں ملتا ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت سیمول نبی نے یہ کتاب لکھی یہ صحیح فعلی کھا اس کی بہت سے وجوہات ہیں ایک آیت میں ضرور چاہوں گی کہ آپ تلاوت کریں تاکہ میں پھر اس پر مزید بات کر سکوں کیونکہ یہ حضرت سیمول نبی نے لکھی ہے پہلا سیمول اور اس کا دس باب اور اس کی پچیس رہی آیت خدا کی کلام میں لکھا ہے پھر سیمول نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا اور اسے کتاب میں لکھ کر خدا کی حضور رکھ دیا اس کے بعد سیمول نے سب لوگوں کو رخصت کر دیا کہ اپنے اپنے گھر جائیں آمین اب دیکھیں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سیمول نبی نے لوگوں کو حکومت کا طرز بتایا زندگی غزانے کا طرز بتایا اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے کہ اسے کتاب میں لکھا اور پھر خدا کے آگے رکھ دیا اور وہ جانتے تھے کہ دنیا میں حکومت کرنے کا طرز کیا ہے زندگی غزانے کا طرز کیا ہے اور اس کا جو بہت زیادہ جو یہ کتاب بہت اہمیت کی حامل ہے آگے چل کے ضرور اس کے بارے میں جو اہم واقعات ہیں میں ذکر کروں گی لیکن سیمول نبی کیوں اتنا ہم اس بات پر کنونس ہیں کہ یہ حضرت سیمول نبی نہیں لکھایا کیونکہ سیمول نبی کی جو پیدائش ہے وہ بھی ایک بہت اہمیت کی حامل ہے یہ پیدائش اسی طریقے سے ہے جیسے دوسرے انبیاء کی پیدائش کو بہت میراکلس کہہ دیں یا اس کے اندر خدای قدرت نظر آتی ہے جیسے حضرت موسیٰ کی پیدائش ہے یا پھر آپ کہہ لیں حضرت موسیٰ کی پیدائش یوہنہ نبی کی پیدائش یا پھر جیزس کرائیس کی پیدائش بھی یہ ساری یونیک برد سے ہیں اسی طرح سیمول نبی کی پیدائش بھی ایک یونیک بیان اس کا ہے وہ اگر آپ دیکھنا چاہے تو ضرور میں چاہوں گی بلکہ کچھ حصہ تو ضرور تلاوت کر دیجئے پہلا سیمول اور اس کا پہلا ہی باب اور اس کی بیسویں آیت سے آگے تیسویں آیت تک شاید آپ تلاوت گیجئے اس کو خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمول رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے اور وہ شخص الکانہ اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کی حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا لیکن ہنہ نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خواہن سے کہا جب تک لڑکی کا دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہی رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہی رہے آمین دیکھیں ایک تو اس کا نام ہی ماں کیا کہتی ہے سیمول رکھوں گی کیونکہ میں نے خداوند سے مانگ کر پایا خداوند نے میری سنی پھر جو وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی ماں یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہمیشہ خدا کے حضور رہے گا تو جو بچپن سے ہی یعنی ٹوئیئرز کی ایج سے دو سال کی عمر سے وہ خدا کی حیکل میں پہنچا دیا گیا خدا کی حضوری میں پہنچا دیا گیا تو اس کو خدا کا بہت زیادہ عرفان حاصل تھا اور پھر جو پہلی آیت آپ نے تلاوت کی دسویں باپ کی پچیس آیت جس میں یہ لکھا جس میں یہ لکھا ہے کہ سیمول نبی نے جو ہے وہ اسے لکھا اور خدا کے آگے رکھ دیا تو طرز حکومت طرز زندگی ان کو بہت کلوز خدا سے میسیجز ملتے تھے پاک روح کے وسیلہ سے وہ ساری چیزوں کو جانتے تھے اور پھر اگر ہم خزات کا مقدر صحیفہ دیکھیں تو اس میں طرز حکومت ہی بتایا گیا اسرائیل کے قبیلوں کا احوال بیان کیا گیا ہے تو اس لیے یہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ یہ سیمول نبی نے ہی کتاب نہیں کیا یہ سسر میں چاہوں گی کہ ابھی آپ نے اپنی گفتگوں میں کچھ طرز حکومت کا ذکر کیا تھا تو کیا یہ بادشاہوں کی طرف اشارہ کرتی ہے یا کس حکومت کی بات آپ کر رہی ہیں اس صحیفے میں ہم کس بات کو سمجھ سکتے ہیں جی قضی کی جمعہ ہیں تو اس میں جس طرز حکومت کی بات ہو رہی ہے وہ قاضیوں کے وسیلہ سے جو ہے جو خدا نے برپا کیے تھے جو چنے ہوئے لوگ تھے قاضیوں کے ذریعے جو وقت بنی اسرائیل قاد یا حکومت دور حکومت خزرہ اس کا بیان اس کتاب میں ملتا ہے بادشاہ تو بلکہ ایک بڑی انٹرسٹنگ یہاں پر صورتحال آتی ہے کہ بار بار ایک بیانیاں ہمیں ملتا ہے کیونکہ قاضی سمتنگ ڈیفرنٹ کچھ مختلف طرز حکومت ہے اور بادشاہ مختلف طرز حکومت ہے تو یہاں ایک بیانیاں یہ بھی ملتا ہے بار بار کہ there was no king in اسرائیل اس صحیفہ میں کہ کوئی بادشاہ نہیں تھا اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں سترہ باب اس کی چھٹی آیت بس میں حوالہ بتا دیکھتی ہوں ضرور سکرین پہ لوگ دیکھیں گے اور کھولیں گے ابھی کتاب مقدس سترہ باب چھٹی آیت اٹھارہ باب اور اس کی پہلی آیت پھر انیس وام باب اس کی پہلی آیت اور اکیس وام باب اور اس کی پچیسویں آیت یہ بار بار ذکر ملتا بیانیاں کہ there was no king in اسرائیل تو یہ بادشاہت کی نہیں بات کر رہی بادشاہی طرز حکومت کی بات نہیں کر رہا یہ بلکہ یہ کتاب جو ہے یہ صحیفہ جو ہے یہ کازیوں کے وسیلہ سے جو حکومت کی گئی بنی اسرائیل پر اس کے بیان ہمیں پتا چلتا اس میں سیسویں جس طرح ابھی آپ کازیوں کی بات کر رہی ہیں تو پلیز یہ بھی ضرور بتائیں کہ کتنی کازیوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے یہ کتنی تعداد میں کازیوں نے جو ہے وہ حکومت کی ہے جی اس کتاب میں بارہ کازیوں کا ذکر ہے جنہوں نے اسرائیل کے اوپر حکومت کی اور اس میں سے چھے جو کازی ہیں ان کو میجر ججیس کہا جاتا ہے اور جو چھے کازی ہیں ان کو مائنر ججیس کہا جاتا ہے اچھا جب ہم میجر کی اور مائنر کی لات کرتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے پاس طاقت زیادہ تھی یا وہ بہت اس کی جسامت بہت بڑی تھی یا اس کا جو ہے طرز حکومت جو ہے شاید وہ جو ٹائم پیڑیڈ ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے یا ان کا جو طرز حکومت تھا اس کی وجہ سے جو ہے میجر اور مائنر ججیس کا نام دیا گیا ہے لیکن یہ سارے کے سارے جو ججیس تھے یہ ایمان کے سوربان تھے سسر میں چاہوں گی کہ ابھی آپ کازیوں کا ذکر کر رہی تھیں وگر میں چاہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور تفصیل سے بتائیں کہ ہمیں ان کے بارے میں اور کیا باتیں پتا چلتی ہیں ان کی طرز زندگی کے بارے میں اگر ان کے نام پتا چلیں کچھ حوالے اگر آپ شیئر کریں تو اور اچھا ہو جائے گا جی بلکل بہت ضروری ہے میں جو بارہ جہاں چیز ہیں ان کے نام بھی بتاؤں گی حوالہ جات کے ساتھ بتاؤں گی لیکن جو فاکس ہے اس کو ہم ضرور دوبارہ سے دیکھیں گے یہ جو قوم بنی اسرائیل جب مصر سے نکلی اور کلان میں جب عباد ہوئی ہے یہ اس کا بیان ہے جب کلان میں آ کر بنی اسرائیل عباد ہوئے ہیں تو خدا کا ایک فاکس ہے بائبل مقدس کا جو میجر یا بڑا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے خدا کی عبادت کرے خدا کی پرستش اور خدا کو مین حیثیت حاصل ہونے چاہیے ہر انسان کی زندگی میں لیکن یہاں پر یہ جو ٹویل ججیز کی ضرورت کیوں پڑی کہ یہ لوگ خدا نے ان سے کہا تھا کہ جو دوسری اقوام وہاں عباد ہیں ان کو آپ سب کے سب کو وہاں سے باہر نکال دینا لیکن بنی اسرائیل نے پوری طور پر تابداری نہیں کی تو کچھ قواموں کو ان کے کچھ لوگوں کو عباد رہنے دیا اور پھر اسی وجہ سے ان کے جو طرز زندگی تھا ان کے جو معاملات تھے عبادت کے طریقے تھے ان کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے تو یہ بار بار برگشتگی میں چلے جاتے تھے اور یہ جو برگشتگی سیاسی بھی ہوتی تھی مذہبی بھی ہوتی تھی اور پھر کیونکہ ہم نے شاید پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس قضات کی کتاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے جو خدا کا کام کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ انسان جب خدا سے دور چلا جاتا ہے برگشتہ ہو جاتا ہے یا خدا کو چھوڑ دیتا ہے یہ دوسری چیزوں کا اہمیت دینے لگ جاتا ہے تو پھر خدا ججمنٹ لاتا ہے اس دنیا میں بھی ججمنٹ لاتا ہے وہ اس کے اوپر ججمنٹ کسی مصیبت کے ذریعے ہو سکتی کہت ہو سکتا ہے کوئی آفت قدرتی آفت آ سکتی یا دوسری قومیں چڑھاتی ہیں یا جنگ ان پہ مسلط کر دی جاتی یہ سارے بیانات ہمیں اس مقدس ہیوہ میں ملتے ہیں تو کیا ہے برگشتگی پھر اس حالت سے جب یہ تکلیف میں پڑ جاتے تھے بہت زیادہ ان پہ عذیت آتی تھی تو پھر یہ رونا چلانا شروع کرتے تھے پھر ان کو یاد آتا تھا کہ ایک ہستی ہے جس کی طرف لوٹ رہا ہے ہمیں پھر وہ سفارش کرتے تھے دعائیں کرتے تھے تو پھر خدا ان کی سن کر کسی نہ کسی قاضی کو برپا کرتا پھر وہ قاضی پھر اس حالت سے نہیں نکالتا تھا اس کا بیان پڑھ لیں تلاوت کر لیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے بہت امپورٹنٹ ہے ان سارے حوالہ عجابت کو پڑھنا بھی اور سیکھنا بھی آپ دیکھئے گا خزات کا مقدس صحیفہ اس کا دوسرا باپ گیارہ سے سولوی آیت تک گیاروی آیت سے سولوی آیت تک خلاوت کریں گے جی خداوند کے کلام میں لکھا ہے اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور والین کی پرستش کرنے لگے اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے اور خداوند کو غصہ دلایا اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استاراک کی پرستش کرنے لگے اور خداوند کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی عذیت ہی پر طلا رہتا تھا جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی سو وہ نہایت تنگ آگئے پھر خداوند نے ان کے لئے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا اور جب خداوند نے ان کے لئے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند ان قاضیوں کے ساتھ ہوتا اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا اس لی کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کرتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور ان کی پرسش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خود سری کی روش سے باز آئے سو خداوند کا غزب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا چون کہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی اس لئے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشوہ چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفعہ نہیں کروں گا تاکہ میں اسرائیل کو اور ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشوہ کے ہاتھ میں بھی ان کے حوالے نہ کیا آمین آمین یہاں سے ہمیں چند آئیات ہم نے تلاوت کی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسری قواموں کے بتوں کی عبادت کرنے لگ جاتے تھے خدا کو چھوڑ دیتے تھے وہ ساری قدرت اختیار جو موجزہ دیکھے خدا کی ڈیلیورنس کو دیکھا بھول گئے لیکن جب یہ روتے چلاتے تھے تو خدا ان کی مدد کے لئے کسی نہ کسی خاضی کو برپا کرتا تھا تو وہ جو ایک پیٹرن ہے کہ گناہ میں گرنا پھر جب تک آپ توبہ نہیں کرتے تو بحالی نصیب نہیں ہوتی تو توبہ خدا کی فیون لینے کے لئے توبہ اور گناہ سے ہٹنا بہت ضروری ہے تو یہ قاضی اسی میں ان کی مدد کرتے تھے اب اگلا حصہ میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ نے سوال کیا کہ یہ جو قاضی تھے اگر ان کے نام بھی پتا چل جائیں اور بیان بھی بنی اسرائیل نے خدا ون سے فریاد کی تو خدا ون نے بنی اسرائیل کے لئے ایک رہائی دینے والے کو برپا کیا اور کالیب کی چھوٹے بھائی کنس کے بیٹے غتنی نے ان کو چھڑایا پہلا قاضی کون ہے غتنی ہے جس کا بیان آپ کو تیسرے باب اور اس کی نوہی آیت میں مل جاتا ہے اس نے جب کام شروع کیا تو چالیس سال اسرائیل میں آمن رہا پھر ہمیں دوسرے جو قاضی ہے ان کا نام ہے اہود ہے اس کا ذکر ملتا تیسرے باب کی پندر آیت میں پھر تیسرا ذکر جو ہمیں ملتا ہے دبور نبیہ یہ ایک خاتون تھی اور یہ وہ واحد خاتون ہے جس نے کھوانین بھی ترتیب دی اور یہ بڑی طاقتور نبیہ بھی تھی کاضی بھی تھی اور اس کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ جو محول تھا جو آج بھی جس کو پیٹریریکل تھارس کہا جاتا ہے اس میں ایک عورت کا اٹھنا اور بنی اسرائیل تو یہ بہت انسپیریشن ہے آج کی خواتین کے لیے بھی کہ اس زمانے میں اگر خواتین بطور ملٹری آفیسرز بطور نبیہ ملدور خاضی کام کر سکتی ہیں تو اس کا حوال آپ کو چار باب اور اس کی چوتھی آیت میں لیکن چوتھا اور پانچ باب آپ دونوں ہی دبورہ نبیہ کیا کرتی تھی اور یہ خاتون ہیں اور انہوں نے کنانیوں سے رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور بیس سال جو ہے آمن رہا وہاں پر پھر آپ اگر تیسرا حوالہ آپ دیکھیں تو جدون ایک بہت ایمان کا بڑا سور مان جیسی ذکر کلام خدا میں اور ہمارے ایمان کے لیے ان کا کریکٹر بھی بہت اہم ہے چھٹا باب اور اس کی گیارویں آیت میں اس کا حوالہ آپ کو ملے گا انہوں نے مدیانی لوگوں سے ان کو رہائی دی سات سال ان کا وقت رہا پھر خداون کا فرشتہ آ کر افرا میں بلود کے ایک درخت کے نیچے جو یعاس ابی ازری کا تھا بیٹھا باقیہ آپ جا کے ملے گا اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتی ہیں تو آٹھ باب کی اٹھائیس سی آیت تک آپ جداؤن کی زندگی کا حوال ملے گا تو اس سلت اتنے حالات خراب تھے کہ مدیانی تھے ان کا اناج بھی جنگی بکلے تھے زندگی ان کی مزیریول بنائی جارہ باب اور اس کی پہلی آیت سے اور بارہ باب کی ساتھویں آیت تک آپ کو اس کا حوال ملے گا اٹھارہ سال اس نے بھی حکومت کی اور امونی جو لوگ تھے جو ستنگ کر رہے تھے قوم بنی اسرائیل کو ان سے رہائی بکشی اس کے بعد پھر ایک اور بڑا ایمان کا سوروہ سیمسن کا بیان ہمیں ملتا ہے چالیس سال امن کے انہوں نے بنی اسرائیل کے لیے طرز حکومت دیا اور فلسطیوں سے انہوں نے رہائی بکشی اس کا ذکر آپ کو تیرہ باب اور اس کی دوسری آیت میں اور سولہ باب کی تیسری آیت تک یہ پوری زندگی کا اور طرز حکومت کا بیان ملے گا اور دانیوں کے گھرانے میں سورہ کا ایک شخص تھا جس کا نام منوح تھا اس کی بیوی بانچ تھی سو اس کے کوئی بچہ نہ ہوا اور خداون کے فرشتے نے اس عورت کو دکھائی دے کر اس سے کہا دیکھ تو بانچ ہے اور تیرے بچہ چیز کھانا کیونکہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے اس لیے کہ وہ لڑکا پیٹ ہی سے خدا کا نظیر ہوگا اور وہ اسرائیلیوں کو فلسطیوں کے ہاتھ سے رہائی دینا شروع کرے گا آمین ہمیں بیان کیا ملتا اس کی پیدائیس سے پہلے ہی خدا نے اس کے لیے ایک منصوبہ دے دیا تھا اور لکھا ہے کہ وہ خدا کا نظیر ہوگا اس کے لیے سرٹن کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ یہ اس کی ماں سے خدا کہہ رہا ہے لیکن انفورچنیٹلی کہ یہ اتنا بڑا سورما اتنا کام خدا نے اس سے لیا لیکن بعد میں یہ کچھ مین میڈ وزڈم یا اپنی وزڈم یا اپنے سوچ کے ہاتھوں یہ ایسے فیصلے کرنے پہ مجبور ہو گیا کہ اینڈ میں اس نے جو ایک دیوار کو اپنی طاقت ہے کیونکہ یہ جسوانی طور پر بہت طاقت ہوتا تو ایک دیوار کو گرایا تو اس سے فلسطی تو جو مرے مرے لیکن یہ خود بھی سہاد دھو بیٹھ آتا تو بعض غلط فیصلے ہمیں خدا نے ہمیں نظیر چنہ ہوتا ہے خدا کے مقاصد ہوتے پیدائے سے پہلے کا چناؤ کیا ہوتا خدا نے لیکن سرٹن ٹائمز ہم خدا سے آنکھیں پھیر کر اپنی ذاتی جو عقل اور اس پہ بروسہ کرتے ہیں تو پھر آنفورچونیٹلی اینڈ اچھا نہیں ہوتا یہ سیمسون کا حوالہ آپ ضرور ان کے حوال پڑ سکتے ہیں تیرہ باب سے سولہ باب تک آپ کو اس کا بیان ملے گا پھر آگے مائنر ججز کا میں بتا دیتی ہوں شم غر یا شمجر اردو میں اس کا ہوگا تین باب اور اس کی اکتیسویں آیت اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطیو میں سے چھ سو مرد بیل کے پینے سے مارے اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی اچھا اس کے بعد ایک قاضی ہے اس کا نام طولہ ہے پھر جائر ہے پھر ابسان ہے اور ایلون ہے ابدون ہے یہ حوالہ جات ضرور طولہ کا دس باب اور اس کی پہلی پانچ آیات میں آپ کو ذکر مل جائے گا جائر کا بھی اسی میں آپ کو حوالہ جات مل جائیں گے ابزر اور ایلون بارہ باب اور اس کی گیارہ سے بارویں آیت تک اور پھر ابدون جو ہے اس کا بارہ باب اور اس کی تیرہ سے پندرہ آیت تک آپ کو ذکر ملے گا تو یہ سارے وہ بارہ نام میں نے بتا دیئے ہیں ان نبیوں نے ان خازیوں نے ان خدا کے چنے ہوئے سرماؤں نے بنی اسرائیل کو رہائی دینے میں اپنا کردار بردار ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے لئے کرتے رہے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا نئے پروگرام میں ملیں گے اسی وقت اسی جگہ جب تک جہاں رہیں خوش رہیں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ